میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں راہل جی سے کہ میں آپ کی طرح جیسے آپ نے ماننی پردھان منطری جی کے لئے تُو تڑاک کی بھاشا اپمان جنگ بھاشا کی تھی میں بھاشا کی وہ مریادہ نہ لانگتے ہوئے ساف ساف پوچھنا چاہتا ہوں انڈی گھٹھ بندن کے لوگوں سے کہ کانگریس والوں کے لئے آدر نہیں ہے اور ابھینند نہیں ہے اور ہر راشت بھکت کے لئے نند نہیں ہے راہل گانڈی جی آپ جواب دیں کہ یہ ساتھ وچن کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کس شڑینتر کے حصے بن رہے ہیں اور کون سی شکتیوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں مگر مجھے پونڈ وشواس ہے کہ وہ جواب نہیں لے پائیں گے کیونکہ ان کی استطیق اب دینی ہو گئی ہے اور یہ ویسی ہی دینی ہے کہ ہمارے پردھان منطری جی نے جو کام کیا تھا بالا کوٹ سٹائک میں تو یاد کریے میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور فاروق عبداللہ صاحب بھی سن لیں کہ ہم نے وہ کام کیا تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسیملی میں پاکستان کے ممبر آف پارلیمنٹ نے اس سمیں کے ودیش منطری شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے تھے آرمی چیف آئے اور یہ ہمارا بیان نہیں ہے فلور آف دا ہاؤس پہ پاکستان کی نیشنل اسیملی میں پاکستان کے ممبر آف پارلیمنٹ کا بیان ہے کہ آرمی چیف کے پاؤں کاپ رہے تھے اور انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے اب ان اندن کو واپس کر دو ورنہ انڈیا شام تک اٹیک کر دے گا ساحس یہ ہونی چاہیے نہ کی یہ اس پراجت مان سکتا کا پرتیک کہ بڑے اور طاقتور ملک ہو کے آپ صرف جو پردان منطری نے کہا ڈوزیر دیتے رہے وہ ڈوزیر دیتے تھے اب یہ موڈی جی کی سرکار ہے جو ڈوز دیتی ہے ڈوزیر نہیں دیتی ہے اس لیے میں انت میں دیش کی جنتہ سے کہنا چاہوں گا چناؤ ہوتے رہیں گے راجنیتی ہوتی رہے گی جیسے آج پردان منطری جی نے کہا ہے کہ موڈی رہے نہ رہے یہ دیش رہے گا اٹل بھی ہری بات پی جی کہتے تھے سرکاریں آئیں گی جائیں گی چناؤ ہوں گے سب کچھ ہوگا مگر یہ دیش رہنا چاہیے تو میں اس لیے دیش کی جنتہ سے کہنا چاہوں گا کہ کہنی ہے ایک بات مجھے آج دیش کے پیاروں سے سنحل کر رہنا اپنے گھر میں چھپے ہوئے گداروں سے